نریندر موڈی ایک بار نریندر موڈی کے ویوہی کے جیون پر نریندر موڈی کے بڑے بھائی نے خلاصہ کیا جو آپ سبی کو حیران کر دیگا خلاصے کے دوران انہوں نے بتایا کہ نریندر موڈی نے اپنی دھرم پتنے کو کیوں چھوڑ دیا اور آخر کیوں اب وہ ان کے ساتھ نہیں رہتے اس بات سے سب واقف ہیں کہ نریندر موڈی ایک گجراتی پریوار سے تعلق رکھتے ہیں اور گجرات سے ان کا گہرا ناتا ہے کیونکہ گجرات سے ہی ان کے ماتا پیدا تھے اور ان کا جنو بھی گجرات میں ہوا تھا دراصل نریندر موڈی جب سترہ سال کے تھے تب ہی ان کی شادی ہو گئی تھی اور جیسے لڑکی سے ان کی شادی ہوئی تھی ان کا نام جشودہ بین تھا وہی جب ان کی شادی ہوئی تھی تب نریندر موڈی کی پتنی پندرہ سال گئی تھی اور اس سمیے پڑھائی کو اتنا زیادہ مہتون نہیں دیا جاتا تھا کم عمر میں ہی شادی کر دی جاتی تھی اور لڑکی گھر سنبھالنے لگتی تھی اس سمیے میں جب نریندر موڈی کی شادی ہوئی تب موڈی اور ان کی پتنی دونوں ہی نابالک تھے شادی کے تین سال اپنی دھرم پتنی کے ساتھ رہنے کے بعد نریندر موڈی نے اپنی دھرم پتنی کو تیاک دیا تھا وہیں تین سال بعد ہی وہ اپنی پتنی کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور اس بارے میں ان کے بھائی نے بتایا کہ نریندر موڈی اپنے سانسارک سکھ کو تیاک کر اپنے بھارت دیش پر اپنا جیون سمرپت کرنے کا نرنے دے چکے تھے اور یہ ایک کارن تھا کہ انہوں نے اپنی پتنی کا تیاک کر دیش کو اپنا جیون دے دیا جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ نریندر دامودردہ سے موڈی کی شادی سترہ ورش کی عمر میں پندرہ ورش کی جشودہ بین سے ہوئی تھی نریندر موڈی کا ویوہ بہت کم عمر میں ہی ہوا تھا لیکن موڈی نے گرہست جیون چھوڑ کر اپنی پتنی جشودہ بین سے بھی دوری بنا لی موڈی کا ماننا ہے کہ اپنے ویوائی جیون میں رہ کر کوئی دیش کی سیوہ نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی پتنی سے دوری بنا لی حالکہ چناؤں کے دوران انہوں نے جشودہ بین کو اپنی پتنی مانا پھر بھی وہ پتنی کے ساتھ نہیں رہتے نریندر موڈی نے اپنی شادی شدہ ہونے کی بات قریب پچاس سال تک چھپا کر رکھی اس کے پیچھے کی وجہ بھی انہوں نے بتائی تھی انہوں نے کہا تھا چونکہ وہ اکیلے ہیں اسی لیے وہ کسی طرح کا برشتہ چارج نہیں کر سکتے اس سے پہلے انہوں نے اپنی بائیوگرافی میں بتایا تھا کہ وہ اکیلے پن کو انجوائے کرتے ہیں فلال اسے ویڈیو میں اتنا ہی ایسے ہی خبروں کے لیے بنے رہی ہے ون انڈیا ہندی کے ساتھ